بسم اللہ الرحمن الرحیم بیان جو ہے آگے جا کے اپیل میں ان کے گلے کا فندہ بن سکتا ہے اپیل میں اس فیصلے کا کیا مستقل نظر آ رہا ہے یہ چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور پھر توشہ خانہ کیس میں بھی عمران خان صاحب نے کلہاری پکڑ لی ہے اور اپنے پاؤں پہ مارنے کے لیے تیار ہیں بڑی دلچس طور تیال ہو گیا توشہ خانہ کیس میں بھی وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اسے بہلے بات کریں گے کہ عمران خان صاحب کو دس سال قید بام شکت کی سزا ہوئی ہے اگر ان کی سزا موطل نہیں ہوتی یا ان کے اپیل منظور نہیں ہوتی اور انہیں پوری سزا جیل میں کاٹنا پڑتی ہے تو وہ کتنے سال بعد جیل سے باہر آئیں گے میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ بہت سارے دوستوں نے یہ سوال پوچھا ہے یہ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص کو فرض کریں چودہ سال قید کی سزا ہوتی ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ سات سال بعد جیل سے باہر آ جائے گا کیونکہ ایک عام خیال کیا جاتا ہے ایک عام تاثر ہے کہ جو دن کی گنتی ہے وہ بارانگ اڈیگر صاحب سے کی جاتی ہے اور سات سال بعد اس کی سزا پوری جاتی ہے یہ حقیقت نہیں ہے یہ ایک مط ہے اور کیسے رمشنیں ملتی ہیں سزا کیسے کم ہوتی ہے کتنے سال سزا کاٹنا پڑے گی یہ میں آگے جا کے بتاتا ہوں پہلے یہ لوگوں نے پوچھا ہے جناب ان کو دو قیدیوں والے لباس جو ہیں دو دو جوڑے دی لیے گئے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی اور عمران خان صاحب کو بھی کیا وہ جو جوڑے پہنیں گے اور جو مشکت ان سے لی جائے گی کیا وہ مشکت کریں گے بھائی میرے مسئلہ یہ ہے یہ جو رولز ہیں ان کے تحت اب ان کی جو خصیت ہے نا وہ بدل گئی ہے جیل میں پہلے یہ حوالاتی تھے اب یہ سزا جافتہ مجرم بن گئے ہیں قیدی ہو گئے ہیں اب رولز کے تحت انہیں جیل کا جو لباس ہے وہ پہننا پڑے گا پہننا چاہیے پڑے گا کے بجائے پہننا چاہیے اور پھر جو مشکت ہے مشکت کی مختلف اقسام ہے جو جہاں دی جاتے ہیں اگر کوئی پڑا لکھا بندہ ہے تو اس کو پڑائی جو جو قیدی ہیں دیگر قیدی ان کو اگر پڑانے کا کام سوپا جاتا ہے تو یہ بھی مشکت ہے صفائی ستھرائی کچھ بھی کام جو ہے اس طرح کا قیدی کی جو جسمانی حالت ہے اس کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے کہ اگر تو وہ تنو مند ہے صحت مند ہے جوان ہے تو اس کے جو مشکت ہے وہ کچھ اور طرح کے مشکت ہوگی اگر وہ بڑا ہے تو اس سے مشکت کچھ اور قسم کیلی جائے گی بیمار سے مشکت کچھ اور قسم کیلی جائے گی اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کو سزا ہوئی تھی تو شاید ان کو جو ان کو مشکت کاغذوں میں لکھے گئی تھی وہ جاڑو جوڑو لگانا کوئی سفائی سوئی اس طرح کا کام مرے تھوڑا تھا میرے ذہن میں مجھے یاد پڑھ رہا ہے اور ان سے بھی اسی طرح کا کام جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے لیا جانا چاہیے رولز کے مطابق لیکن ریلیکسیشن دینے کا اختیار ہوتا ہے جیل حکام کو وہ کاغذوں میں تو مشکت لی جا رہی ہوتی ہے اور اسی طرح جہاں تک جیل کے لباس کا تعلق ہے تو جیل حکام کو یہ اختیار ہے کہ وہ ریلیکس کر دیتے ہیں اس طرح کے کاغذیوں کو خاص طور پر جو وزیر اعظم رہا ہو وزیر خارجہ رہا ہو بڑے ہوتوں پر رہے ہو پڑا لکھا بردہ ہو تو اس کو وہ ریلیکس کر سکتے ہیں کہ جنب آپ نے یہ جو جیل کی بردی ہے یہ نہیں پہنی آپ گھر سے کپڑے منگوالیں ریٹین کے مطابقہ پہنیں جو بھی ہے اور جہاں تک یہ تعلق ہے کہ اس کی سزا کیا عادی ہوتی ہے یعنی چودہ سال والے کو سات سال جیل کاٹنا پڑے گی یا پھر جو دس سال ان دونوں کو سزا ہوئی ہے کہ یہ پانچ سال بعد باہر آ جائیں گے اگر ان کی یہ پیلنے وغیرہ منظور نہیں ہوتی ہے یا کاٹنی پڑتی ہے اگر ان کو سزا پوری اس کی میں بات کر رہا ہوں ایسا نہیں ہے جو قیدید امان ذاری کے ساتھ زمان ذاری کے ساتھ جو مشکت اس کی زمان لگائی گئی ہوتی ہے وہ مشکت کرتا ہے تو ہر مہینے اس کی جو سزا ہے قید کی سزا اس میں پانچ دن کی کمی کر دی جاتی ہے یعنی کہ پورا سال اگر وہ مشکت کرتا ہے اور کوئی گڑھ بڑھ نہیں کرتا اس معاملے میں تو ساٹھ دن اس کی سزا جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور ہر سال کے آخر پہ ایک رپورٹ مرتب ہوتی ہے اور دیکھتے ہیں اب قیدی کا کنڈکٹ کیسا رہا ہے رویہ کیسا رہا ہے کوئی وائلنس نہ نہیں کی لڑائی جگڑا پہ نہیں کیا جیل کام کے پاس یہ اختیار ہے کہ اینول گوڈ کنڈکٹ کی بنیاد پہ بھی پندرہ دن ان کی جو قید کی سزا ہے اس میں چھوٹ دی جا سکتی یعنی ایک سال میں پجتر دن تک ایک قیدی کو جو شریف قیدی ہو شرافت سے اپنی جیل کاٹ رہا ہو مشکت کر رہا ہو تو اسے ہر سال اس کی سزا جو ہے پجتر دن کی اس کو چھوٹ ملتی ہے اس حساب سے لگا لیں اور پھر باقی جو ریمیشنز ہوتی ہیں جو چھوٹ ہوتی ہے رائت ہوتی ہے سزا میں وہ عید کے موقع پہ دونوں عیدوں کے موقع پہ کچھ سزائیں جو ہے سرکار کی طرف سے ماف کی جاتی ہیں چودہ آگست کے موقع پہ کسی اور تہوار پہ یا کسی اور خوشی کے موقع پہ کہہ دیوں کہ جو سزا ہے اس میں کمی کر دی جاتی ہے لیکن وہ بہت سارے مقدمات ایسے ہیں جس میں یہ قانون بن جیا ہوا ہے کہ ان میں ریمیشن نہیں ملتی مثلا دہشتگردی کے مقدمات میں اور غداری کے مقدمات میں بغاوت کے مقدمات میں اور جو افیشل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کے تحت جو سزا ہوتی ہے یہ ملک سے غداری کے زمرہ میں ہی آتی ہے تو فور اس کو جو ریمیشن ہے وہ جو تہواروں کے موقع پہ دی جاتی ہے عید پہ اور چودہ اغسط اغیرہ کے موقع پہ تیس مارچ کوئی بعض اکات اگر حکومت کا موڑ ہو تو وہ سزا معاف کر دی جاتی ہے کچھ دن کے لیے تو وہ نہیں ملتی یعنی ان کو اگر یہ پوری سزا کرتے ہیں تو جو تہواروں پہ ریمیشنز ہوتی ہیں اس کے جی حق تار نہیں ہے عمران خان اور شام حمود قریشی صاحب باقی جو دو دوسری چیزیں میں نے بتائی ہیں کہ میں شکت کریں اور پھر ہر مہینے پانچ دن کی چھوٹ اور ساٹھ دن یہ ہوگے پورے سال کے اور پھر پندرہ دن جو ہے وہ اچھے کریکٹر کی وجہ سے جو چھوٹ ہے وہ ہر سال پہ جہتر دن کی تو یہ بھر آپ صاحب لگا لیں کہ کتنے سال انہیں جیل میں کٹنے پڑے گے میرا خیال ہے کہ آٹھ سال سات سال اور گیارہ ماہ اتنی سدا بنتی ہے لیکن وہ جیل والے جو صاحب تھے جن سے میری بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا سارے چھوٹ سات سال بنتی ہے اندازن انہوں نے بتایا لیکن اگر یہ صاحب لگائیں جو میں نے فارمولہ بتایا اس حوالے سے سات سال اور گیارہ ماہ کے قریب جنہیں ان کو پچیس مہینوں کی رمیشن ملے گی اس فارمولے کے تحت اور پھر اب آتے ہیں جناب توشہ خانہ والا جو بات ہے جو میں نے کیا ہے کہ توشہ خانہ کیس میں بھی یہ اپنے پاؤں پہ ایک کلہاری بارنے کے لیے خان صاحب جو ہیں یہ تیار ہو گئے یہ جو سائفر والا کیس ہے نا اس میں بھی جو خان صاحب نے تین سو بیالیس کا بیان جمع کروایا ہے اس میں خان صاحب نے جو الزام ان پہ لگائے گئے تھے وہ قبول کر لیے ہیں یہ کیسے جی بات ہے خان صاحب ویسے تھے بڑے شہار بندے نے لیکن جدا بیان دیتا تین سو بیالیدہ وہ دے بیچے وہ سارا کچھ ہی بیٹھ گئے 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 ان پہ دو الزام ہیں ایک یہ کہ انہوں نے جو افیشل سیکریٹر کے سیکشن لگا ہے پانچ سب سیکشن تین جس میں یہ تیار ہے جنہا سزا ہے موت بھی ہو سکتی ہے اور پھر انہیں چودہ سال تک سزا بھی ہو سکتی ہے قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے اور اسی جو چودہ سال والی اسی کے تحت انہوں نے جو ہے ان کو دس سال تک قید کی سزا سنائی ہے یعنی کہ ایسی انفرمیشن جو خفیہ ہے وہ کمیونیکیٹ کر دے بندہ غیر مطلقہ لوگوں کے سامنے تو یہ وہ سیکشن ہے اور انہوں نے ایک سائیفر ایک خفیہ ڈاکومنٹ ہے جسے اوپن نہیں کیا جا سکتا تھا انہوں نے اس کو اوپن کر دیا مجمع میں لہرائیا پھر اس میں بات کی اور پھر اس کی اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی ایسی دستاویز جو وہ رکھنے کا مجاز نہ ہو کوئی خفیہ ڈاکومنٹ وہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتا اور خان صاحب نے یہ اپنے پاس رکھا اور رکھنے کے بعد پھر غائب کر دیا گم کر دیا یہ کہتے ہیں گم ہو گیا اپنے تین سو بیالیس کے بیان میں خان صاحب نے یہ دونوں الزام جو ہیں وہ وہ تسلیم کر لیے ہیں پہلے تو یہ تین سو بیالیس کا بیان ہوتا کیا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو فرد جرم ہوتی ہے جو الزامات ہوتی ہیں جو گواہوں کے بیانات ہوتی ہیں جو ان پر جی رہ ہوتی ہے اس کی بنیاد پر تین سو بیالیس کا بیان سی آر پی سی کے رہت ذات ہے پوچداری کے تحت ایک بیان لیا جاتا ہے ملزم کا وہ ایک سوال نامہ تیار کرتے ہیں ان چیزوں کی بنیاد پر جو میں نے ذکر کیا ہے تو وہ سوال نامہ دیا جاتا ہے تحریری شکل میں اور تحریری شکل میں ہی اس کا جواب جو ہے وہ دین ادر زبانی بیان نہیں ہوتا وہ تحریری شکل میں جواب دینا ہوتا ہے اور خان صاحب نے اپنا تین سو بیالیس کا جو بیان ہے وہ جمع کروا دیا اور شاہ محمود قرحشی صاحب کو بھی سوال نامہ دیا گیا تھا اب شاہ محمود قرحشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا بیان جو ہے وہ کلم بند نہیں کیا گیا کلم بند تو ہونے نہیں ہوتا تحریری جواب ہونے آتا ہے تحریری شکل میں سبمٹ کیا جاتا ہے عدالت میں 342 کا جو بیان ہے اور اس میں جو خان صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب جو سائفر ہے وہ میرے پاس آیا تھا لیکن اس کو جو سنبھالنا ہے نا اس کے جو سیکورٹی کی ذمہ داری تھی وہ ملٹری سیکٹری کی تھی پرنسیبل سیکٹری کی تھی اور سیکٹری پروٹوکول کی ذمہ داری تھی بھائی میرے لیا آپ نے آزم خان جو کہتے ہے کہ خان صاحب نے مجھ سے سائفر جو ہے وہ پڑھنے کے لیے لیا یہ پھر جب میں نے پوچھا تو وہ کہتا ہے گم ہو گئے اب خان صاحب کہہ رہا ہے میں نے اپنے ملٹری سیکٹری میں میں نراز ہوا کہاں چلے گیا ڈھونڈو تو ملٹری سیکٹری نے کہا جناب اس کو کوئی کلو نہیں ملٹ رہا پتہ نہیں چل رہا کہاں چلے گیا اور خان صاحب نے یہ الزام لگایا کہ جو میرے ای ڈی سی ہیں نا ان میں سے کسی ایک نے چوری کیا ہے جنرل باجوے کے کہنے پہ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوے صاحب جو ہے انہوں نے مجھے دھمکی بھی دی انہوں میں بلائے کہ جو مجھے میر جعفر اور میر صادق ہے یہ کہتے ہیں نا یہ کہنا بند کر دو ورنہ پھر نتائج بکتنا ہوں گے تو پھر آپ کے خلاف مقدمہ ہوگا یہ بات کر رہے ہیں خان صاحب اچھا اب جو گواہان ہیں وہ جو بڑے گواہان بھوکتے ہیں وہ اسد مجید جو اس وقت بعد میں سیکٹری خارجہ ہو گئے تھے اس وقت جنہوں نے یہ سائفر بھیجا تھا یہ اس وقت سفیر تھے امریکہ میں ان کا بیان ان کے پرنسیبل سیکٹری آدم خان کا بیان اور جو اس وقت سیکٹری خارجہ تھے سہیل محمود ان کا بیان تینوں کا جو بیان ہے وہ یہی ہے کہ خان صاحب کو ہم نے منع کیا تھا ہم نے کہا تھا کہ جنب یہ سیکٹری ڈاکومنٹ ہے یہ عوام کو نہیں دکھایا جا سکتا ایک بات ہوگی اور دوسرا تینوں نے یہ کہا کہ خان سائفر کی کاپی جو ہے خان صاحب کو دی گئی تھی لیکن خان صاحب نے کہا گم ہو گئی پھر واپس نہیں آئی وہ کاپی اب خان صاحب اپنے بیان میں یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ کاپی میں نے لی تھی لیکن وہ گم کر دی میرے دفتر سے گم ہوگی کسی نے چوری کر لی میری ذمہ داری نہیں تھی یعنی یہ الزام وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ہاں جنا میں نے کاپی لی تھی اور گم ہو گئی اور اس میں لیکن کو اپنے بات رٹین نہیں رکھ سکتا بندہ اپنے بات رکھی نہیں سکتا کاپی خان صاحب نے رکھی اپنے بات ایک بات اور دوسری بات یہ جو آزم خان صاحب ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب ستائی مارچ کو جب جلسے میں انہوں نے وہ لہرائی آتا ہے کاغذ مجھے نہیں پتا کہ اس میں کیا تھا خان صاحب اپنے بیان میں 342 کے بیان میں انہوں نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ جناب وہ سائفر ہی کاپی تھی وہ پیرا فریز کاپی تھی یعنی شک بار تیار کیا ہوا ٹرانسکرپ تھا جو میں نے لہرایا تھا یعنی جو چیز آپ نے بند رکھنی تھی آشکار نہیں کرنی تھی خفیہ رکھنی تھی آپ نے حل بٹھایا ہوا ہے کہ میرے پاس اگر کوئی ایسی معلومات آتی ہیں ایسی کوئی میرے علم میں آتی ہے چیز جس کا خفیہ رکھنا ضروری ہے تو وہ میں اوپن نہیں کروں گا ایک تو حلف کی اخلاف ورزی کی اور دوسرا افیشل سیکریٹ ایکٹ کی اخلاف ورزی کی قانون کی اخلاف ورزی کی اور لہرایا اور کہا میں نے بڑے محتاط انداز میں بات کی لیکن ہر چیز آپ نے کھول دی تھی اس میں بعد میں ساری چیزیں آپ نے کھول دی نا اور اسی کی بنیاد پہ آپ کے اخلاف جو تحریکی عدم اعتماد لائے تھے ان تمام قومی سملے کا ارکان کو آپ کے ڈیپٹی سپیکر قاسم سوری نے غدار غیر محبے وطن قرار رہی اور کہا جناب یہ جو ہے جو ہے جو امریکی سازش کے تحت جو ہے میرے خلاف نے تحریکی عدم اعتماد لائے ہیں آپ رزیر اعظم کے اخلاف آپ لوگ تو آئین کی اٹیکل پانچ کی خلاف ورزی کے مرتقب ہو رہے ہیں آپ خوب الوطنی تقاضہ کرتا ہے آئین اٹیکل پانچ آپ تو مو بے وطن ہی نہیں اس لیے قرار دات جو ہے یہ مسترد کی جاتی ہے ارجکٹ کر دی تھے انہوں نے اور پھر سپریم کورٹ نے سو موٹو لے کے وہ جو قرار دات تھی تحریکی عدم اعتماد جاتی وہ بحال کی تھی اس کا مطلب سپریم کورٹ نے بھی ڈیکلیر کیا جناب یہ کوئی سازش نہیں ہے اور پھر جو سفیر تھے امریکہ میں اسید مجید انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ جناب وہ میں نے لکھا تھا میں نے بھیجا تھا اس میں تو کہیں سازش کیا ذکر نہیں تھا ڈاناللو کے ساتھ جو ملاقات تھی اور پھر خان صاحب جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں جناب دیکھیں اس نے کہا کہ اگر تحریک عدم اعتماد جو ہے یہ کامیاب ہو گئی تو پھر تو ٹھیک ہے واکستان کے ساتھ تلقہ ٹھیک کر لیں گے اگر یہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی تو پھر ہم اچھا سلوک نہیں کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ یہ یہ اس چیز کو بنیاد بنا کے اس چیز کے ساتھ ساتھ کھیلا تھا آپ نے آڈیو سنی ہوئی ہے جو باہر آئی تھی جس میں کہا اب ہم اس کے ساتھ کھیلیں گے امریکہ کا نام لیں گے بغیرہ بغیرہ تو وہ جو نیشنل سکورٹی کمیٹی کی میٹنگ تھی اس میں بھی یہ ڈیکلیئر ہوا انہوں نے کہا جناب احتجاج کریں امریکہ کے ساتھ لیکن یہ تہہ ہو کہ یہ کچھ سازش نہیں ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب دیکھیں میرے خلاف آگے نہیں ہے تحریک عدم اعتماد اوہ بھائی میرے تحریک عدم اعتماد کا اعلان اس سے کئی ہفتے پہلے کر چکی تھی جو اپوزشن تھی اس وقت پی ڈی ایم بگا رہا اور پی بلٹ وارڈی بگا رہا کہ جناب ہم آپ کے خلاف طریقے عدم اعتماد لا رہے ہیں اور وہ تیاریاں شروع تھی وہ نو مارچ چکواتی ہے جو سائیفر آتا ہے تو آپ کے خلاف طریقے عدم اعتماد کا اعلان تو پہلے ہو گیا ہوا تھا بلکہ دسمبر سے یہ اعلانات ہو رہے ہیں جناب ہم لا رہے ہیں لا رہے ہیں تو دونالل نے کہا ہو گا جناب اگر طریقے سے اعتماد آ رہی ہے تو یہ کامیاب جنہیں امران میں تلقہ دی خراب کر دی ہوں ہمارے اور پاکستان کے آپس میں ہمارے تلقہ دی ٹھیک نہیں رہے اس بندی کی وجہ سے بہرحال اس نے بات کیوں نے اور وہ جو تھی یہ کہتے ہیں یہ باج بے کو کہا گیا تھا جو سہیل ہیں سیکٹری سہیل محمود اس وقت سیکٹری خارجہ تھے وہ کہتے ہیں سائیفر میرے نام پہ آیا تھا اور پھر میں نے قانون کے مطابق اس کو اس کی کیڈاگری بنائی کہ یہ کس کیڈاگری میں آتا ہے اے بی سی جو بھی ہے اس کیڈاگری میں رکھا پھر میں جو مطلقہ افسر تھا اس کو میں نے کہا جناب اس کو ڈی کوڈ کرو اب خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ پیرا فریز کپی میرے پاس تھی یعنی شک بار اس کا جو ترجمہ کیا ہوا تھا ڈی کوڈ کیا ہوا تھا اس کو اگر بھائی میرے کسی کی ہاتھ وہ لگ جاتا ہے اگر سائیفر ٹیلیگرام کی جو کپی ہے وہ کسی کی ہاتھ لگ جائے تو وہ کوڈ ورڈز میں ہوتی ہے پڑی نہیں جا سکتی لیکن اگر اس کا ترجمہ ساتھ پڑا ہو وہ تو فورا پتا چل جائے گا جناب یہ کس جو کوڈ ہیں وہ تو کوڈ ہی اوپن ہو جائیں گے پوری دنیا میں آپ نے پاکستان کا جو سفارتی سسٹم ہے اس کو ننگا گھر کے رکھ دیا اور وہ امریکی اخوار میں بھی چھپی جو بندہ ان کے ساتھ مل کے گیا امریکہ کا جو ایک نمائندہ تھا اخوار کا تو اس نے بعد میں چھاپ دی اور خیال یہ ہی کیا جا رہا ہے خان صاحب سے لی اور خان صاحب خود دونوں الزام جو ہیں یہ مان گئے ہیں اور اب یہ کہہ رہے ہیں جناب ہم اسلامواز آئی کورٹ جا رہے ہیں اپیل کرنے بھائی میرے یہ ایک جو کہتے ہیں جلد بازی کی جاج نے اور یہ کیا وہ ابول حسنات محمد علکرنین پر الزام ہے چلو یہ پرسیجرل ڈیفیکٹ ہے فرض کر لیں پرسیجرل ڈیفیکٹ ہے خان صاحب کا جو اپنا بیان ہے قبالی بیان اس کو کہاں لے کے جائیں گے یہ تین سو بیالیس کا جو ان کا بیان ہے ورکارٹ پہ آگیا ہو گئے نا اور اس میں دونوں الزام تسلیم کر رہے ہیں جب آزم خان کے ساتھ جفعیاں ڈال رہے تھے نا یہ تھپکی دیرے دیوازی بابا کیا آپ اس دن بھی میں نے کہا تھا کہ خان صاحب کو اگر اتنی فہم ہو تو یہ جیل میں نہ ہو ان کا بیان ان کے خلاف تھا میں نے بتایا تھا کیوں خلاف تھا دونوں الزام جو ہیں ان کی وہ تعیید کر کے گئے تھے آزم خان اور آزم خان تب یہ آگے بڑھ کے ان ان خود اپنے پاؤں پہ کلھاڑی ماری کے جناب وہ جو سائفر ہی کی کاپی تھی شکبار ترجمہ کیا ہوا تھا جو میں نے لہر آیا تھا یہ ایک پیشتہ قانون ہے عدالتوں کے درجنوں فیصلے ہیں اور کہلے ہیں کہ متفقہ فیصلے ہیں کہ جناب جو پروسیجرل ڈیفیکٹ ہوتا ہے اس کی بنیاد پہ کسی فیصلے کو لورکوڑ کے جا سکتا اگر ٹرائل کورٹ جو ہے اس نے نتیجہ درست اخذ کیا ہے صحیح نتیجے پہ پہنچی ہے تو پروسیجرل جو ڈیفیکٹ ہے جو خامی ہے ترکہ کار کی اس کو نظر انداز کر رہی جائے بہت سارے معاملات میں ایسے ہوتا ہے وہ بحث لمبی ہو جائے گا تو یہ پروسیجرل ڈیفیکٹ ہے بھی تو پروسیجرل ڈیفیکٹ خان صاحب نے کسی بھی جگہ یہ نہیں کہا کیسے یہ بات ہے انہوں نے جو ترکہ کار ہے اس بھی تو اترازات کرتے رہے ہیں لیکن خان صاحب اور شاہ محمود کریشی نے یہ کہیں نہیں کہا کہ مقدمہ جھوٹا ہے اور دونوں چیزوں کو تسلیم کر رہے ہیں تو پھر اسلام بہد آئی کورٹ کیا کرے گی زیادہ سے زیادہ جب جو جائیں گے یہی کریں گے نا کہ ہماری جو سزا ہے وہ موتل کر دی جائے جا پورا فیصلہ جو ہے سپیشل کورٹ کا وہ ابول سنات محمد ذلکر نین کی عدالت کا جو فیصلہ ہے وہ موتل کر دیا جائے اور زمانت میں رہا کر دیا جائے یہی ابتدائی طور پر یہی مانگیں نا اپیل کی باری جو ہے وہ تو پتہ نہیں کتنی زیر بعد آنی ہے لائن میں لکھنا پڑے گا ان کو ڈیٹھ سال بعد باری آتی ہے دو سال بعد باری آتی ہے تین سال بعد باری آتی ہے اور پھر آئین کے سکتی آئین کیاٹیکل سکتی تھی کے تحت یہ پانچ سال کے لیے مزید نہل ہو گئے دس سال جب سزا پوری ہو جائے گی اس کے بعد مزید پانچ سال یہ نہل رہیں گے اسمبلی کی رکنیت کے لیے عوامی ہودے کے لیے یعنی پندرہ سال کے لیے کم اکم سمجھا جائے کہ خان صاحب جو ہے یہ نہل ہو گئے ان کے اپیل میں اگر تو سیاسی کیس کے طور پر لیتی ہے عدالت جیسا کہ عام طور پر اسلام آئی کورڈ میں کچھ جز ہیں کہ خان صاحب کے مقدمات کو اسی انداز میں لیتے ہیں تو تو پھر میں بھی جلد دن کی زمان نہ دوں لیکن اسے اکبالی بیان میں اس کو اکبالی بیان کہہ رہا ہوں بہت بار خان صاحب کا تین سو بیالیس کا جو بیان ہے نا میں اس کو اکبالی بیان کہہ رہا ہوں یہ دونوں الزام جو ہیں وہ تسلیم کر گئے ہیں لیکن ڈال کسی اور پر رہے ہیں کہ باجوا کی سازش تھی آئی ایرسائی کو استعمال کیا وہی جو باہر بیان دیا تھا وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا ہوا ہے کہ جناب یہ جو تحریک اعتماد ہے یہ کوئی سازش نہیں ہے اس کے آپ گندی کروائیں اور جو نیشنل سکورٹی کمیٹی ہے اس کی فائنڈنگ بھی آ چکی ہوئی ہے کہ جو کوئی سازش نہیں ہے اور باجوا بھی کہہ چکا ہے اور پھر جو اس وقت کے اپوزیشن لیڈران تھے اور فادمی بزیری آدم بنے شباز شریف وغیرہ کئی لوگ ہلفن کہہ چکے ہو گئے ہیں کہ جناب امریکہ شمریکہ کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا اس کے ساتھ اگر تھا بھی تو افیشل سیکریٹ رکھتی تحت آپ اس کو خفیہ رکھنے کے پابند تھے یا تو اس کو آپ کرتے ڈی کلاسیفائی کرتے اگر ڈی کلاسیفائی کرنا تھا تو ستائیس مارک دوہزار بائیس سے پہلے کرنا تھا آپ آٹھ یا نو اپریل کو ایک جلاس کرتے ہیں اور اس میں یہ کہتے ہیں جناب اس کو ڈی کلاسیفائی کر دیا گیا کچھ لوگوں کے لیے وہ اس میں ایک سپریم کورٹ میں بھی آپ نے ایک خط کے ساتھ وہ بیج دی تھی اور پھر کاسم سوری کو بھی سوکر کو بھی پتہ نہیں کہا کہا آپ نے بھیج دی تھی وہ آپ نے کہہ دیا ڈی کلاسیف پہلے کرنا تھا آپ تو عوام کو دکھا رہے ہیں لوگوں کو پہلے جرم آپ پہلے کر چکے ہوئے تھے اور تسلیم کر گئے ہیں تو پھر مجھے تو نہیں لگتا کہ جناب اس میں کوئی صرف اس بنیاد پر جناب پروسیجرل کوئی گلتیاں ہیں طریقہ کار کیوں گلتیاں ہیں یا تیزی دکھائیے عدالت میں اس بنیاد پر جو ان کا جو اپیل ہے منظور ہو جائے زیادہ زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر عدالت سمجھے سیاسی معاملہ بنا کے جیسے میرز کی ہے تو اس کو جب باری آئے گی اپیل کی اس وقت کی بات کر رہا ہوں تو اس کو پرسیجرل ڈیفیکٹ کی وجہ سے کہتے ہیں دبارہ سن لو یار یہ گلتیاں ہو گئی ہیں دبارہ کر لو لیکن پہلے بھی جو گلتیاں ہوتی تھی یہ تو ہر گلتی میں جاتے رہے ہیں آپ کو یاد ہے ہر گلتی میں جاتے رہے ہیں اور وہاں ٹھپا لگوا کے واپس آ جاتے ہیں دبارہ وہ گلتیاں کرتے ہی نہیں تھے دبارہ نیسیرے سے ٹرائل شروع کرتے تھے وہ جو خامیاں تھیں جن کے بنیاد پہ ٹرائل کی کاروائی کلدب ہوتی رہی ہے وہ اس کو دبارہ وہ گلتیاں سائیڈ پہ رکھ کے نیسیرے سے پکا کام ڈال دیتے تھے اب خان صاحب جو ہے یہ بھول گئے اور دوسری بات یہ ہے جو میں نے کہا جیل میں رائت اور جو مل جاتی ہے کوئی ریلیکسیشن وغیرہ وہ ملتی ہے کسی اب یار مسئلہ سیدہ سیدہ یہ ہے انہوں نے فوج کو کیا گندہ انہوں نے کہا جناب یہ میر جعفر امیر صادق ہے جو فوج ہے ہماری اور باجوا صاحب کو اور پھر نیوٹرل پھر گالیاں جو جو کچھ بھی کہتے رہے اور تمام اپوزیشن جو ان کی تھی اسمبلی کے اندر وہ تمام غیر موبے بطن غدار سب پہ انہوں نے الزام لگایا خان صاحب خود میر جعفر امیر صادق ڈیکلیر ہو چکے ہیں اس کیس میں اگر وہ جو کہا تھا باجوا نے جناب آپ میر جعفر امیر صادق کہنا بند کریں فوج کو یا فوج کے الہ کام کو یا فوج کے سربراہ کو ورنہ آپ کے اخلاف مقدمہ ہو سکتا ہے سزا ہو سکتی ہے تو فوج کے اخلاف پروپرگنڈا کرنا فوج کو ساسی کہنا فوج کو غددار کہنا فوج کے سربراہ کو غددار کہنا میر جعفر میر صادق کہنا کیا یہ جرم نہیں ہے انہوں نے یہ بات کی ہوگی خان صاحب تسے گلنگ کرتے ہیں انہوں نے گلنگ مقدمہ ہو جانا پھر باج پشتا ہوگے بارال اور دوسری بات جو توشہ خانہ والی بات ہے کہ جیسے میں نے جا کہا نہیں یہاں یہ خان صاحب جو ہیں وہ ڈیڑھ شیاری کرتے پکڑے گئے ہیں اور خود ہی اکبالے جرم کر گئے ہیں اور دونوں الزام جو ہیں وہ تسلیم کر لی ہیں توشہ خانہ کیس میں بھی خان صاحب اسی طرح ہسنے والے ہیں خان صاحب وہاں ان کی وہ جیرہ کا جو حق ہے وہ ختم کر دیا کیونکہ روز ہی بھی کیل بدل لیتے تھے خان صاحب محمد بشیر صاحب جو ہیں انہوں نے توشہ خانہ کیس میں ان کا جیرہ کا حق جو ہے وہ ختم کر دیا اور ان کو جو تین سو بیالیس کا بیان ہے وہ پچیس سوال جو ہیں وہ بشرا بیگم کو دیئے بشرا بیگم نے ان کا جواب جاکل کروا دیئے اور خان صاحب کو ستائیس سوال دیئے اور ان کا جواب جو ہے خان صاحب نے جمع کروانا ہے اور خان صاحب کہہ رہے ہیں وہاں کہ جناب دیکھیں میں خود جیرہ کرنا چاہ رہا تھا آپ نے ہمارا جیرہ کا ختم کر دیا تو کیا آپ نے آج ہی سزا دینی ہے تو انہوں نے کہا نہیں جناب آپ پریشان نہ ہو خان صاحب اور محمد بشیر صاحب جو ان کی تبیئی طرح نصاز ہوگی تو پھر وہ اس کی جو سماعت ہے کہ اس کی ایک دن کے لیے ملٹی بھی کر دے گی یعنی آج اکتیس جنوری کو اس کی مزید سماعت ہوگی خان صاحب کا جو بیان ہے تین سو بیالیس کا وہ سبمٹ کیا جائے گا ان کی طرف سے اور پھر جو انہوں نے کہا جو آپ کے اپنی صفائی میں کچھ شاتے لانا چاہتے ہیں تو وہ بھی لسٹ لسٹ دے دیں وہ سن لیتے ہیں اکھے بشیر بی 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 ایک سور ہے اس کے اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے دوسری لفظہ میں یہ سارا کیا درہ میرا اپنا ہے خان صاحب یہ فرما رہے ہیں اب جو میں کہہ رہا ہوں خان صاحب اپنے پاؤں پہ کلھارا مارنے کے لیے خود ہی تیار ہو گئے ہیں تو وہ کہ دیکھ جنا میرے خلاف جھوٹے گواب بیان کی ہے اب میں کہہ رہا ہوں خان صاحب اپنے پاؤں پہ خود ہی کلھارا کیسے مارے گئے اب تو شکہ نہ کہ اس میں ان کے خلاف کیا الزام ہے کہ انہوں نے جو قیمت لگائی تہائف کی وہ انتہائی کام لگائی یعنی عربوں کی جو چیزیں تھی وہ کروڑوں کی قیمت لگا کے اور پیمنٹ کر کے جتنے پرسنٹ بنتی تھی پچیس پرسنٹ جو بھی قیمت ہوتی ہے وہ دیکھیں جو لے گئے اور پھر آگے فروک کر دیئے اور ان کو پتا بھی چل گیا جناب آگے مہنگے بکے ہیں جو بھی یہی الزام ہے نا بس اب خان صاحب یہ خود کہہ رہے ہیں جو بیان دینا چاہ رہے ہیں یہ جرہ کے دوران نہیں کہا دے میں ننگا کرنا چاہتا ہے ان کو میں ان کے چہرے سے جھوٹوں کے چہرے سے نکاب اتارنا چاہتا ہوں ملٹری سیکٹری سے جھوٹ بلوایا گیا ملٹری سیکٹری تو شکھانہ کے معاملات وہی دیکھتے ہوتے ہیں نا اور پھر بشرا بیگم کی ایک آڈیو بھی موجود ہے جس میں وہ ڈانٹ رہی ہیں اپنے جو کے ٹیکر وغیرہ جو وہ بھی ان کے تھا بنی گالہ کا کینا آپ یہ تصویریں کو بنا رہے ہیں بغیرہ بغیرہ ملٹری سیکٹری کو ہم پہ اتبار کرتے ہیں ہمیں بیجتا ہے تو آپ اس کے تصویریں کو بنا رہے ہیں بغیرہ بغیرہ سترکتے ہیں ملٹری سیکٹری الزام لگا گئے ہوئے ان کے اوپر بہرحال اچھا پہلے کہتے ہیں ملٹری سیکٹری کو بلاؤ ملٹری سیکٹری آ کے جواب بیان دے گا اب خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس اصل قیمت آگئی ہے ہمارے پاس تو میں اس لیے ان پر جرہ کرنا چاہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے خان صاحب اگر یہ بیان کرتے ہیں اصل قیمت یہ ہے ان تحائف کی تو جو پہلے قیمت لگائی تھی جس کی بنیاد پر خان صاحب یہ تحائف لے گئے تھے وہ قیمت غلط تھی یا تو کہنا جو ہم نے قیمت لگائی تھی ٹھیک ہے ہمارے پاس اس کے ثبوت آگئے ہیں یہ کہتے ہیں نہیں اصل قیمت ہمارے پاس آگئی ہے تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ جرہ کرنے دن کو یہ بتائیں جو اب اصل قیمت کیا ہے ان کی اصل قیمت کریں گے تو شکنا کیس والے کیس میں بھی ایک طرح سے یہ اقبالی بھی آن دے جائیں گے اور ویسے بھی تو شکنا کیس کی جو والا کیس ہے اس کی بس سزا ہے وہ بھی مجھے لگتا ہے فیصلہ جو ہے اس کا وہ جلد آنے والا لیکچز سے پہلے پہلے میں رخل اس کا فیصلہ مشاہد آئی جائے اگر اللہ تعالیٰ صحت تاندر کی دے محمد بشیر کو اب دیجئے مجھے اجازت انشاءاللہ دوارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاد کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر مجھ پر ہم سب پر مہربان رہے اللہ حافظ